اسلام علیکم ایوری وان آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج ہم نیکر ڈیزائن بنانا سیکھیں گے اس کے لئے یہاں پہ میں سمپل فیبرک لے رہی ہوں فور ڈیزائننگ اور باقی شرٹ کے اوپر ہم ڈیزائننگ کریں گے تو یہاں پہ میں نے پیسٹنگ پیپر لے لیا ہے جس کی چڑائی میں نے رکھی ہے چار انچ اور لمبائی رکھی ہے اٹھارہ انچ تو سب سے پہلے مارک کروں گی میں سوا تین انچ پہ چڑائی میں اور لیندھ میں مارک کروں گی ساڑھے پانچ انچ پہ اور جو نیچے سلٹ رکھنی ہے وہ میں رکھوں گی ہاف انچ پہ مارک کروں گی اس کو اور وہ رکھوں گی میں گیارہ انچ پہ یہاں پہ پھر میں لائن ڈراؤ کر لوں گی جو سلٹ ہے وہ ہمیں ایک انچ کی سینٹر سے چاہیے سو نیک اوپن کرتے ہی یہ جو ہے وہ ایک انچ کی سلٹ ہوگی اس طرح سے سلٹ پہ میں نے لائن لگا لیا میں پھر جو ہے وہ سوا تین انچ پہ مارک کروں گی جہاں پہ میں نے ساڑھے پانچ انچ پہ مارک کیا تھا کیونکہ یہاں پہ مجھے اوپر والا نیک بنانا ہے سو یہاں میں نے باکس بنا لیا ہے اب میں اس کو راؤنڈ شیپ دے لوں گی اگر آپ بگنرز ہیں تو آپ کورنرز سے ایک یا ڈرڑھ انچ پہ مارک کرتے ہوئے اس کو گلائی دے سکتے ہیں سو یہاں میں نے اس کو ایسے گلائی دے دی ہے اب میں جو ہے وہ سائیڈوں سے جو ہے وہ پونے پونے انچ کا لوں گی بکرم آپ چاہیں تو ایک ایک انچ پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں سو میں یہاں جو ہے وہ پونے پونے انچ پہ مارک کر رہی ہوں سو یہاں پہ میں نشان لگا کے تو اس کی کٹن کر لوں گی تب تک آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے بھی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو پلیز لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی دیا کریں سو یہاں پہ جو ہے وہ میں نشان لگا چکی ہوں اب یہاں پہ میں اس کی کٹنگ کر لوں گی میں نے نشان لگایا تھے اس لئے میں سائٹ سے کٹنگ کر رہی تھی آپ چاہیں تو نیک کو سینٹر سے پہلے کٹ کر سکتے ہیں نشان کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ چاہیں پہلے سینٹر سے کٹنگ کر لیں یا سائٹ والی کٹنگ کر لیں سو یہاں پہ میں نے سائٹ کی کٹنگ کر لی ہے اب میں سینٹر سے کٹ کروں گی اس کو تو یہ میری نیک لائن اس طرح سے کٹ ہو گئی ہے اور میں اس کو کپڑے کے اوپر رونگ سائٹ کی طرف پیسٹ کروں گی اور جو سینٹر والا ہے وہ اس کے اندر پہلے سینٹر میں پیسٹ کروں گی جو ہم نے اس کی کٹنگ نکال لیا اس طرح سے یہ رکھتے ہوئے پیسٹ کر کے اس کو کپڑے کے اوپر بلکل سینٹر میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کیا اب ہم سینٹر والا جو ہے بکرم وہ ریموو کر دیں گے اس سے کیا ہوا کہ میرے جو نیک ہے وہ پرفیکٹلی سینٹر میں جو ہے وہ اٹیچ ہو گیا اب جو ہم اس کی سینٹر والے کی تھی سینٹر وہ ہم نے اس طرح سے کٹ کر لی ہے اس کو ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ہمارے لاز تک کام آئے گی یہاں پہ میں سینٹر جو تھی وہ ایک انچ کی تھی تو میں یہاں پہ دو انچ پہ مارک کر رہی ہوں تاکہ مجھے سینٹر سے دباؤ بھی چاہیے دونوں سے ہاف ہاف انچ دونوں طرف جو ہے وہ دباؤ آ جائے گا تو نیچے سے بھی مجھے تھوڑی سی بڑھا کے رکھنی ہے پوری پوری نہیں رکھنی سو یہاں پہ جو میں نے نشان لگائے تھے ان کو میں نے اس طرح سے سیدھا فولڈ کرتے ہوئے میں یہاں پہ کٹ کر لوں گی تو میری ایک سیدھی پٹی کٹ کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اب اوپر سے برابر ہے نیچے سے میں تھوڑا سا مارچن کے لیے لے رہی ہوں ایک انچ لے لیں ڈیڑھ انچ لے لیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اب ہم نے اس کو کپڑے پہ پیسٹ کرنا ہے تو کپڑے پہ کس طرح پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم نے ڈبل فولڈیٹ کپڑا اٹیچ کرنا ہے یعنی کہ ڈبل فولڈیٹ کپڑا رکھنا ہے اب میں یہاں پہ سائڈوں سے جو ہے وہ گلے کی نیک لائن سے اندر سے کٹنگ کروں گی تقریبا پونے پونے انچ کا میں کپڑا چھوڑ رہی ہوں نیچے سلیٹ سے میں اس طرح سے نیچیز لگا رہی ہوں سائڈوں پہ سارے پہ نیچیز لگا دی ہیں میں نے پھر اس کے بعد میں گم سٹک کی ہیلپ سے کپڑے کو اندر ٹرن کر لوں گی تاکہ کپڑا جو ہے وہ میرا اندر کی طرف صحیح سے فولڈ ہو جائے آپ بگنرز ہیں تو آپ کے لئے بھی یہ ٹریک بہت اچھی ہے کہ آپ اس طرح سے گم سٹک کی ہیلپ سے یا یو ایچ یو مارکٹ سے ملتی ہے وہ اور فیبرک گلو بھی ملتی ہے تو جو آپ کو ایزی لی اویلیبل ہو آپ اس کی ہیلپ سے جو ہے وہ اس طرح سے اس کو کپڑے کو فولڈ کر کے تو گم سٹک لگائی جائیں اور کپڑے کو فولڈ کرتے جائیں بلکل ایک جیسا جو ہے وہ آپ کا کپڑا فولڈ ہوگا سو یہاں پہ میں سارے پہ یو ایچ یو لگا رہی ہوں آپ نے کپڑے کو کونرز کو اچھے سے جو ہے وہ فولڈ کرنا ہے تاکہ آپ کے کپڑا جو ہے وہ ایکسٹرا باہر کو نہ ہو اگر آپ کا کٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کٹ کو مزید جو ہے گہرہ کٹتے ہوئے جو ہے وہ کونرز بنا سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے سارے پہ یو ایچ یو کہلیں گم سٹک کہلیں وہ لگا لی ہے اور یہ دیکھیں رائٹ اس طرح سے میری نیک لائن بہت ہی نیٹ طریقے سے فولڈ ہوئی ہے تو اب جی میں لوں گی لیس یہاں پہ میں نے بریق سی بلیک کلر کی لیس لی ہے اور اس کو میں رونگ سائٹ سے لگانا سٹارٹ کر رہی ہوں رونگ سائٹ سے اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ میری لیس بریق ہے تو وہ رونگ سائٹ سے لگاؤں گی تو وہ بالکل بھی نکلے گی نہیں اگر میں سیدھی سائٹ سے لگاؤں گی تو کہیں سے باہر آ جائے گی کہیں سے اوپر مطبع صحیح لگے گی کہیں سے نکل جائے گی سو اگر ہم نے اس کو سیکیور لگانا ہے تو آپ بھی رونگ سائٹ سے اس کو لیس کو بریق کو لگانا سٹارٹ کریں تو رائٹ سائٹ سے یہ اس طرح سے آئے گی اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے وہ مشین کا پاؤں اٹھا کے تو پھر جو کونر بنا کے پھر لیس لگائی ہے اگر میں ویسے ہی ٹرن کر دیتی تو میرا جو ہے کونر وہ کھچا کھچا آنا تھا اچھا میں یہاں پہ لیس یوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو یہاں پہ پائپنگ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں سے میں فوس فورورڈ نہیں کر رہی تاکہ آپ لوگوں کو جو بگنرز ہیں ان کو انہوں نے سیکھنی ہوتی ہے تو ان کے لیے پھر ٹف ہوتا ہے کہ آپ نے کونرز کس طرح بنائے وہ تو شو ہی نہیں کروایا تو یہاں پہ میں جب بھی کونر بنا رہی ہوں میں پاؤں کو اٹھا لیتی ہوں اٹھا کے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا کونر ٹھیک کرتی ہوں یعنی کہ لیس کو اوپر کی طرف دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ میرے کونرز میں کھچاؤ نہ آئے تب تک اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیں اور شیئر بھی کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ جا کے میری چینل کا وزیٹ کریں آپ کو بہت سے ڈیزائننگ آئیڈیاز اور سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی اب آپ کو وقتن فوقتن ملتی رہیں گی اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے گا سو پلیز بیل آئیکن سبسکرائب بھی چینل کو کر دیں اور میری ویڈیوز کو لازمی دیکھا کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے نیک لائن کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو رائٹ سائٹ سے اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں اچھا اس سے پہلے جو پاؤں پاؤں پہ میں ایک سلائی لگا لوں گی تاکہ جو ہے وہ میرا ڈیزائن سیکیور ہو جائے جو میں نے اندر کپڑا فولڈ کیا ہے وہ بھی فالڈنگ میں آ جائے تو یہاں پہ ایک سٹیچ لگا چکی ہوں تو یہ کپڑا میں نے اس طرح سے پیسٹ کر لیا ہوا ہے اور اوپر بھی بڑھا کے رکھا ہے اور سائڈوں سے ہاف ہاف انچ ایکسٹرا رکھا ہے تو یہاں پہ میں دو دو انچ پہ مارک کر رہی ہوں دونوں طرف ہی میں دو دو انچ پہ مارک کروں گی کیونکہ اب ہم نے دو انچ پہ مارک کر لیا اب سب سے پہلا جو دو انچ پہ ہم نے مارک کیا تھا ان کو ملاتے ہوئے ہم نے ایک کروس بنا دینا ہے کروس بنا کے تو ہم نے جو ہے وہ سائڈز پہ بھی ایک ایک لائن لگانی ہے اچھا لائن میں آپ نے گیپ ایک ور رکھنا ہے یہاں پہ ایک لائن میں میرا زیادہ گیپ ہو گیا تھا تو یہاں ہمیں اس کو کم کر رہی ہوں تو دوسری طرف بھی اسی طرح سے ہم تین تین لائنیں یعنی کہ تین تین لائن کا کروس بنے گا ہمارا ایک سینٹر میں پھر سائڈوں پہ دو اور پھر دو انچ والی جگہ ہم چھوڑیں گے اور ایک کروس بنائیں گے دو انچ پھر چھوڑ کے ایک کروس اور سائڈوں پہ پھر دو دو لائنز ہم اس طرح سے لگا لیں گے تو اب میں یہاں فرقی میں جو ہے وہ دھاگہ بھر رہی ہوں تین فولڈ میں نے کیے ہیں انکر کا دھاگہ نہیں ہے آپ انکر کا دھاگہ بھی بھر سکتے ہیں سو اب میں سائڈز پہ لائنز لگا رہی ہوں بلیک کلر کی جو لائنز ہے وہ میں سائڈوں پہ دونوں طرف لگا رہی ہوں سینٹر میں ہم جو ہے وہ دوسرے کلر کی لائنز لگائیں گے تو یہاں پہ میری جو کروس بن گئے ہیں بلیک کلر کی لائنز لگ گئی ہیں اب میں یہ پینک کلر کا دھاگہ ہی ہے جو کے تین فولڈ کیا ہوا ہے میں نے وہ میں ڈالوں گی اور اس سے بلکل سینٹر میں جو ہم نے سینٹر والا مارک کیا ہوا تھا وہاں پہ لائنز لگاؤں گی اوپر والا جو دھاگہ ہے وہ میں نے سیم ہی رکھا ہوا ہے اس کو میں نے چینج نہیں کیا اب بلکل سینٹر میں ہم جو ہے وہ پینک کلر سے جو ہے وہ لائنز لگا لیں گے تو یہاں پہ میری لائنز لگ چکی ہیں اب میں اس کو جو کپڑا ہے اس کو فولڈ کروں گی جو ہم نے لیا تھا ایکسٹرا کپڑا لیا ہوا تھا اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس طرح سے میں سلائل لگا رہی ہوں میں اس کو گم میں دینا چاہ رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ بیک سائیڈ سے بھی میری نیک لائن نیٹ ہی رہے اب میں اس کو سیدھا کر لوں گی بکرم کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا بٹ ایک بار جب ٹرن ہونے لگ گیا یہ تو ایزیلی ہو جائے گا تو یہ آپ کے سامنے کر رہی ہوں میں کورنرز آپ نے اچھے سے اس کے نکال کے سیٹ کر لینے ہیں سوئی لے لیں یا اس طرح کورنر لے لیں اس کی مدد سے آپ اس کے کورنرز اچھے سے نکال لیں یہاں پہ میں نے باقی جو ہے وہ نکال کے اب سوئی کی مدد سے اس کے کورنر ٹھیک کر رہی ہوں اب یہاں پہ میں اس کو پریس کروں گی اور پریس کر کے جی اب ہم آ جائیں گے نیک لائن پہ یہاں پہ پریس کر کے میں نے سینٹر کریس بھی بنا لیا ہے اب یہ والا پیس جو میں نے آپ کو کہا تھا ہم نے سنبھال کے رکھنا ہے وہ ہمارے کام آئے گا اوپر سے نیک لائن کے بلکل برابر میں نیک لائن کر لوں گی جو پٹی ہے اس کی وہ اس کی بات کر رہی ہوں کیونکہ نیک مجھے زیادہ بڑی نہیں چاہیے سو میں اوپر سے اس کو پورا پورا فیل کر رہی ہوں اب یہاں سے اس کا بھی میں نے سینٹر بنایا اور سینٹر میں جو پٹی کا کریس ہم نے بنائی تھی اس کے بلکل سینٹر میں ہم نے رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب میں اس کو جو ہے وہ گم سٹیک سے اٹیچ کروں گی اچھا اٹیچ کرنے کے بعد میں پھر سے اوپر جو پیسٹنگ پیپر کا ہم میرا ایکسٹر تھا جو سلیٹ تھی اس کو میں پھر رکھ کے دیکھوں گی کہ کہیں میرا ایدھر سے ادھر نہیں ہے اگر تھوڑا بہت ایدھر ادھر ہوگا تو میں اس کو پھر سیٹ کر لوں گی اب پھر میں نے لیا ایک طرف لگا کے میں نے اس کو سیٹ کیا سینٹر میں اب پھر میں دوسری طرف جو ہے وہ گم سٹیک لگا کے اس کو سیٹ کر رہی ہوں اس پٹی سے بلکل پرفیکٹ جو ہے وہ میرا جو ہے وہ نیک پیسٹ ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ ہو گیا اب میں یہاں پہ صرف سلیٹ جو ہے وہاں پہ سلائی لگا رہی ہوں میری نیک لائن اس طرح بلکل ایکول اور آپ کے سامنے دیکھیں کس طرح نیٹ طریقے سے بن کے تیار ہوئی ہے یہاں پہ جو میں نے کروس لگایا ہے آپ اس میں پرلز بھی سینٹر میں لگا سکتے ہیں جو خالی ایریا ہے وہاں پہ بھی آپ پرلز کی ایڈیشن کر سکتے ہیں نیک کی جو بھی باقی ڈیزائننگ وے اپنے حساب سے کر سکتے ہیں برحال میں نے یہ نیک لائن اس طرح سے بنائی ہے اور بہت ہی خوبصورت سی یہ نیک لائن بن کے تیار ہوئی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ڈیزائن پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ